بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ دبا کرتی ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبطوں سے بچا کر رکھے آمین سم آمین تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں میں نے چکن لی ہے چکن اور یہاں ڈالیں گے ہم دیں یہاں میں نے دیں لی ہے ایک ڈبی اس میں ایک سو پچاس گرام ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں ایک سو پچاس گرام ہے تو یہ ہم ڈالیں گے اب اس میں مسالے ڈالیں گے یہ والا چکن کا مسالہ لی ہے یہ ہم ایک چمچ دو چمچ ڈالیں گے کیونکہ تمہارا چکن ماشاءاللہ سے اچھا حصہ یہ دو چمچ میں ڈال لی ہے یہاں یہ تندوری مسالہ ہے یہ ڈالیں گے دو چمچ ہلدی ایک چمچ ادرک پوڈر ایک چمچ ایک چمچ نمک کا ادرک لسن کی پیس پی میں نے رکھا ہوئے یہ فریز کیا ہوا تھا ابھی یہ میلڈ نہیں ہوا تو سیڈ پہ رکھا ہوئے یہاں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالوں کو تھوڑا سا اس میں میں نے ڈالوں گی اس کو سیڈ پہ کروں گی تو یہ دوسری طرف میں آئے یہ جو چکن ہے اس کو ٹک لگا لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو ہم نے لگانا ٹک ہم لگائیں گے ان کو رکھ تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ اچھی طرح اندر جلا جائے تو اسی طرح میں سارے سب کو لگا لوں گی سوری میں لیمن ڈالنا بھول گئی تھی اب ہمیں ڈالوں گی اب جن پھوٹیوں کو لگایا ہم نے ٹک وہ ڈالتے جائیں گے اور ان کو اچھی طرح مسالہ لگا لیمن ایک پورا لیمن ہم اس میں چوڑ لیں گے میں نے پہلے وہ بزار کا ڈالا ہوا تھا جو رس سے سالے کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح لگا لوں گی کیونکہ چمچ کے ساتھ اس کے اندر تک مسالہ نہیں جانا اس میں ہم بنائیں گے اس کو میں کرتا ہوں سیڈ پہ مسالہ لگ گیا تو میں آلو چھلو جو اس کے اندر ڈالیں گے تو یہاں نینے دیکھیں سارا مسالہ لگا گئے تو رکھ لیا مسالہ جو بچ گیا ہے اس میں جو میں آلو چھل رہی ہوں ان کو کٹ کے پھر وہ ڈال لیں گے چکن اب میں رکھوں گی کوون میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھلو جئے نکھنے ہمیچہ مرگی نو چھل لیے اب میں ان کو کٹ لوں گی میں ان کو کٹوں گی لمبے سیڈ پہ اس طرح اس طرح کٹ کے ان کو میں دھو کے مسالہ لگا لکھا لکھے رکھ دوں گی اور ان کو اچھی طرح مکس کر رہا ہوں گے اس مسالے میں تھوڑے سے یہ بھی ہو جائیں گے مسالے دار جیسے چکن ویسے یہ اس میں اس میں ڈال دوں گے اور ڈال کے ان کو رکھ دیتی ہوں ان کو بھی میں اوان میں لے کے جاؤں گی بہت مزے کے بانے لیے یہ دیکھیں ان کو بھی میں رکھ دوں گی موسیقی 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 اسے دل یہ تیار ہو گئے ہیں بہت اچھے سے بنائے ہیں یہ دیکھیں روستی روستی ہو گئے اب میں ان کو نکال لیتیوں پلیٹ میں تو چکن بھی ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا اس کو بھی نکال دے ہیں یہ چکن بھی تیار ہو گیا اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ سے علو ہمارے بہت مزید ہیں اور بہت اچھے سے بنی ہے یہ دیکھیں علو بھی میں نے کوفن میں بنائے اور چکن بھی یہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا اچھا کلر آئے ہیں ماشاءاللہ سے چلے پلیٹ تیار کرتے ہیں چلیں جی میں پلیٹ تیار کرنے لگی ایک پیس رکھیں گے ہم چکن کا ساتھ رکھیں گے علو یہ ہماری پلیٹیں تیار ہوگی ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ چٹنی لیں چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس سے آپ لوگ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں ساتھ 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 موسیقی